خان کا ہے کالپی شریف اور چورہ شریف کہ یہ خدام جو اوریجنل خدام ہے جنہوں نے کسی سے بھیگ میں کچھ نہیں لیا ہے بلکہ اس در نے ہمیشہ بھیگ لیا ہے اور بھیگ دینے کا طریقہ بھی آلہ حضرت نے سکھایا ہے اور بھیگ مانگنے کا طریقہ بھی آلہ حضرت نے سکھایا فرماتے ہیں آلہ حضرت دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ قدا کے بارے آلہ حضرت نے اس طریقے سے اس دسترخان سے مانگا ہے لوگ کہتے ہیں ہم دینے آئے ہیں میرے بھائی اتنا ہی پیر پھیلاؤ جتنی چادر ہو ورنہ پھر کیا فق ہوگا کیا مسئلہ ہوگا کہ تمہارے لیے ساری زمینیں تنگ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی زیاب میں زیائے ملد کے بیٹے کو چھیڑنے کی کوچش مت کرو ہم بلا وجہ کبھی کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اتنا یاد رکھنا کہ اگر غیاس الدین کو چھیڑ دیا تو پوری دنیا میں تمہیں کہیں بیٹھنے اور ٹھیننے کا موقع نہیں دے گی اس لیے کہ ہم مسلک کے وفادار سپاہی ہیں اور وہ مسلک ہمارے مریدوں کے مرید آلہ حضرت کے لام سے جالا جاتا ہے کالپی نے فیض دیا مہرہرہ کو جو واقعی مہرہرہ کے مسلک کے جالشین ہیں ہم آج بھی انہیں مانتے ہیں جو مہرہرہ کے مسلک کے جانشین ہیں ہم آج بھی انہیں مانتے ہیں چاہے وہ امین ملت ہو یا رفیق ملت ہم انہیں کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے وہ ہمیں کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے مگر ہم ان جیسوں کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے نہ ہم نے کل دعوت دی تھی نہ آج دعوت دی جب بھئیے دعوت نہیں تھی تو مو اٹھا کر کے اچھلے آئے جب دعوت نہیں تھی تو مو اٹھا کر کے اچھلے آئے جب مو اٹھا کر آئے پھر تو مو کھا کر چلے گا اس میں پھر کلا سوکھے یا جسم میں تلملا حق میتا ہو جائے جب خجلی جب تمہارے الرجی ہوگی تو خجلی تو ضرور ہوگی اب خجلی کیسا برز ہوتا ہے جتنا خجاتے جائیے گاہ اتنا ہی پڑھتی چلی جائے گی ہے نا اس کا علاج بھی ہوتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہنا شروع کر دو اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے اپنے باپ دادا کی بوسامانت جس کے لئے سرکار مہرہرہ نے فرمایا تھا بروز محشر مجھ سے خدا پوچھے گا اے علی رسول تو کیا لائے ہیں تو کہہ دوں گا مولا احمد رضا لائے ہیں بروز محشر مولا پوچھے گا کہ اے علی رسول کیا لائے ہیں تو آلی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ دوں گا مولا میں مولائی ہوں مولا میں مولائی ہوں علی کو لائے ہوں بلکہ آلی رسول کرماتے ہیں بروز محشر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ اے علی رسول تو کیا لائے ہیں تو بروز محشر میں مولا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کرتا ہے وہی احمد رضا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے جب راہیں تمہاری بھٹک جائیں اور تم راہوں سے ہٹ جاؤ اور موسقی کی فکر میں چلے جاؤ اور دنیا کی لہب و لہب میں علچ جاؤ اور پلٹلا چاہو تو یہ یعنی شروع کر دو میں مجرم ہوا میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لیلو کی رستے میں ہے جہا بجات آنے والے بچو غیاس الدین نے اس دن مو نہیں کھولا مو نہیں کھولا مو کھل گیا تو تمہارا مو کبھی کھلنے کے لائق نہیں رہ جائے گا اس لیے ذاتیات پر اور لگنے کی کوشش مت کرو تمہارے پاس جتنا علم ہو تم اپنے علم کی بنیاد پر بات کرو ہم اپنے بزرگوں کی جوتیوں کی صدقے میں جو ہمارے پاس ہوگا ہم اس کی بنیاد پر بات کریں ہم خود اپنے آپ کو کیوں پیش کریں بھئی ہمارے پاس اتنی دولت ہے جو علماء کی شکل میں ہے مفتیانِ قرآب کی شکل میں ہے ارے بیٹا پہلے بچوں سے نپٹھ لو بات میں باپ کی بات کرنا یہ کسی اور کا لیان نہیں ہے شاہ فضل اللہ کا اوریجنل میٹا ہے جب سے یہ ہند میں آئے تب سے ٹرانسفر اولاد کا نہیں ہوا ہے جب سے حضرت سرکار سیدنا ابو سعید ترمزی قادری علیہ رحمت و رضوان ہندوستان میں تشریف لائے جب سے یہ خاندان ادھر ادھر سے آ کر کالپی میں نہیں بسا حضرت سرکار سیدنا ابو سعید آنشمند ترمزی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں کالپی میں بسا دیا ہم آئیسہ بس گئے کہ ہمارے مرشدان طریقت جسے چاہتے ہیں اسے بسا بھی دیتے ہیں اور دلوں میں بسا بھی دیتے ہیں اس لیے فکر کو صدار کر رکھئے اُن لاللہ سے کہوں گا اُن لاللہ سے کہوں گا ابھی تم لاللہ ہوں ہے نا باپ سے وہ لگنی کی کوشش مت کرو بیٹا نظمی میاں میرے بھائی نظمی میاں تاہیات میرے والد کو چچا ہی کہا ہے میں اس رشتے کی فکر کو دیکھ رہا ہوں مہرے را کے جو بھی اس وقت موجودہ سجادگان ہے امین ملت ہو یا رفیق ملت اُن کی فکر کو اُن کی اصول کو وہ میری فکر کو سمجھتے ہیں میں اُن کی فکر کو سمجھتا ہوں وہ اپنے طریقے سے مسلقِ علیہ حضرت کا کام کرتے ہیں ہم اپنے طریقے سے مسلقِ علیہ حضرت کا کام کرتے ہیں اس لیے اُلہج کر اُلہجنے کی کوشش مت کرو اور یہ تم نے جو آوارہ کتے پال رکھے ہیں جو کوئی ناکور سے کود رہا ہے کوئی دہرادون سے کود رہا ہے ان کتوں سے کہہ دو آوارہ کتوں کا کہیں کوئی شمار نہیں ہوتی جب منسبل بورٹ کی گاڑی آتی ہے تو سارے کتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے مگر وہی کتے بچتے ہیں جن کے بارے میں عالی حضرت کہتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سزہیں نہیں مارے جاتے حجر تک میرے دلے میں رہے پھٹا تیرا اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا للکار ہے للکار ہے شفتینی فتنہ شفتینی فتنہ شفتینی فتنہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے کرو آکر ہم نے کب کہا تھا کہ ہاتھ ارے میرے بھائی جب میرے جد نے ہاتھ نہیں دیا جب میرے جد نے کربلا میں ہاتھ نہیں دیا تو پھر کیا ہم سے ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہو اختر حسین کو ہلکے میں لے رہے ہو ارے لللہ جس دن اس کی زبان کھلی تم ہلکے ہو جاؤ گے اختر حسین اس ذات کا لانہ مناظرین سنت تشریف رکھتے ہیں آپ ہلکے میں سمجھ رہے ہیں یہ اتنے بھاری ہے کہ پوری وہاں بھی اتنے ڈھو نہیں پا رہی ہے جب نرغے میں آکر یہ شیر حشمت علی کا شیر دہارتا ہے یہ لومنیاں کہاں گھج جاتی ہیں ملے میں پتا نہیں چلتا ہم ثبوت اور دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں جب ٹرین رد ہوتی ہے تبھی رد کا اعلان کرتے ہیں اس لیے اپنی فکر کو سبار کر رکھی سرکار سیدنا صدیق اکبر حلیق پہ اول تھے رہے گا فاروق کا دوسرا نمبر تھا رہے گا عثمان کا تیسرا نمبر تھا رہے گا علی کا چوتھا نمبر تھا رہے گا امیر معافیہ ہمارے شیخ ہیں ہم انہیں احترام سے مانتے تھے مانتے ہیں اور مانتے رہے گے اس لیے ایک ہی پیر اور مرید ایک پلٹ فارم پر ہو جاؤ تو زیادہ اچھا ہے مرید کہے تو توبہ کرے بھئی پیر نے جو سکھایا ہوگا وہی تو مرید کا ذہن ہوگا اس لیے اپنے فکر کو صداری ہے اب خدیر ہمیں اور آپ سب کو بہتر عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر خوراک میں دوز میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو خبر پہنچا دیجئے گا موقع بموقع آپ تک پڑیاں بنا کر پہنچا دیجئے گا تاکہ آپ تاکہ آپ نیمت سمیہ سے ان پڑیوں کو لیتے رہیں گے تو آپ کے اندر مولائیت کا کہ جراسیم نہیں پیدا ہوگا 23 نومبر کا میں نے اعلان کر دیا 24 نومبر کا بھی اعلان سن لیجئے اسی خانقہ محمدیہ کالپی شریف اور خانقہ سلطانیہ چورہ شریف کی جانب سے پانچ غریب بچیوں کے لیے اس خانقہ نے شادی کا فری انتظام کیا ہے میں سازو سامان کے ساتھ ہے نا آپ سے میری گزارش ہے کہ 23 نومبر کو ضرور ضرور کانپور تشریف لائیے اور مشایخ کالپی کانفرنس میں حاضر ہو کر بلیابی صاحب کو سماد کیجئے غلام جیلانی ازہری صاحب کو سماد کیجئے آنکھوں دیکھا بلکل ٹیلی کاشت مفتی اختر حسین سے سماد کیجئے ہے نا علامہ عزیاء المصطفی صاحب قبلہ حضور محدث کبیر جن کا سایہ رب قدیر ہم اہل سنت کے سروں پر دراز سے دراز در فرمائے قائد ملت جانشین حضور تاجش شریعہ کی فکروں سے اپنے آپ کو قریب کیجئے شورہ سے خوب بھینی بھینی آواد بینات رسول سماد کیجئے گا آپ کے لئے منتظر رہیں گے یہ آفکار غیاس ملت کے وہ افراد جو شہر کانپور کے شہنشاہ صاحب ہیں حافظ و قاری میرے خلیفہ حافظ و قاری اصرار احمد صاحب قبلہ قادری رضوی یہ سب آپ کے منتظر رہیں گے فرش راہ ہوں گے اہل کانپور پورے کانپور کے قادری رضوی برکاتی حشمتی جتنے سننی ہوں گے وہ انشاءاللہ سب کے سب انشاءاللہ حاضر ہوں گے رب قدید ہم سب کی حاضری قبول فرمائے